حمد و صلاة کے بعد انتہائی قابل ساتھ احترام سامین اے کرام زبیل احتشام قرآن مجید فرقہ نے حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا یا ایوہ اللہ جینا آمانو جتانیبو کسیرم من الظن اے ایمان بالو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو دوسروں کے بارے میں ایسے ہی گمان کرنے سے بچا کرو ارشاد فرمایا کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں بولیں اکثر گمان گناہ ہوتا ایسے گھر بیٹھے کسی کے بارے میں گمان کر لیا کہ وہ جی ایسے ہے ایسے ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلان اس طرح کا ہے فلان اس طرح کی ہے فلان یہ کام کرتا ہے فلان یہ گناہ کرتا ہے اجکل سیاست نے ایسی مت ماری ہے کہ ہر پارٹی والا بندہ دوسروں کے بارے میں گمان کر کر کے اپنے نامہ یا مال کو سیاہ کر رہا ہے ایسے ہی فری کے اندر ہے کچھ حاصل بھی نہیں تو صرف دھڑے بازی پارٹی بازی تو فلان پارٹی کا صدر اس طرح کا ہے فلان پارٹی کے کارکونس کرتا ہے فلان گروہ کے لوگ اس طرح کے ہیں فلان گروہ کے لوگ اس طرح کے ہیں اسی طرح فرقہ واریت کے معاملے کے اندر بھی ایک مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں دوسرا تیسرے مسلک کے بارے میں تیسرا چوتھے مسلک کے بارے میں ہر کوئی اپنے گھر بیٹھ کر گمان کر کے گناہ گار ہو رہا ہے اس لئے اللہ پاک نے اشارت فرمایا زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو بولیں زیادہ گمان کرنے سے اِنَّ بَعْضَنِّ اِسْمٌ اس لئے کہ زیادہ تر گمان گناہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں بد گمانے کی بجائے ہمیں حسنِ زن پیدا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو ایک ہی حدیث آج میں نے آپ کو سنانی ہے اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ حدیث جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ بنا کے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کے اندر مجھے بھی اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیے اور آپ میں سے بھی ہر ایک بندے کو اپنا چہرہ اس آئینے کے اندر ضرور دیکھنا چاہیے ایک آئینہ بنا کے وہ جو نفرت بغز کینا دل کے اندر جو عداوت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی اس کو جڑ سے اکھار کر رکھ دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اور آج کا میرا موضوع بھی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر محبت کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے اس کے لئے لاحہ عمل ہے یہ حدیث مبارکہ اس کو الفاظ سمجھ کے نہیں اس کو آئینہ سمجھ کے آج ہم نے سننا نہیں آج ہم نے اسے سننا نہیں بلکہ آج حدیث کے اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اب سنیں الفاظ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اب ایک ایک لفظ پر غور کرتے جائیں اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے جائیں اشارت فرمایا لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد بولیں نہ کیا کرو دوسری بات میں بولتا جاتا ہوں بس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے عام الفاظ ہیں سمجھ جائیں گے آپ دوسرا حکم دیا اشارت فرمایا ولا تناجہ شو اور بولی نہ لگایا کرو کیا بولی لگانے والے کا مقصد جو ہے وہ کوئی چیز خریدنا نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف کھڑے لوگوں کو نقصان پنچانے کے لیے ریٹ بڑھانا مقصد ہوتا ہے اس کا تو یہاں پر دوسروں کو نقصان پنچانے کی جو خیال تھا اور جو نیت ہی اس کی جڑ کھاڑ دی اشارت فرمایا نہیں ایک تو یہ ہے نا کہ عملی طور پر نقصان پنچاؤ اگر نقصان پنچانے کی گرس سے تم نے ایک جملہ بھی بولا نا اور تم نے بولی لگائی اور قیمت زیادہ لگا دی تو کل قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں اشارت فرمایا ولا تناجہ شو اور بولی نہ لگایا کرو تیسرا لفظ جو بولا اشارت فرمایا ولا تبا غزو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو اور چوتھا حکم دیا اشارت فرمایا ولا تدابارو اور ایک دوسرے کو نظرانداز نہ کیا کرو ایک دوسرے کو بولیں نظرانداز نہ کیا کرو مطلب ایک بندہ آ کر سلام لے رہا ہے اور تم نے مو دوسری طرف کر لیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جگڑا ہو کوئی ہو اس کے ساتھ کوئی عداوت کوئی مڑا موٹا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا لیکن ایک نے سلام لیا اور دوسرے نے مو پھیل لیا یا سلام لیا ہی نہیں اس نے اور ایسا بغض رکھتا ہے آتا ہے ہاتھوں بلا دیتا ہے لیکن مو سے بولتا ہی نہیں ہے یہ بینظر انداز کرنے والی بات ہے اور آج کے دور کے اندر ایک دوسرے سے نراز بھی ہے ایک مندے کے ساتھ بول چال بند ہے لیکن ایک مندہ خیال آتا ہے اسے کہ نہیں یار لڑائی جگڑا نہیں ہونا چاہیے آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے لہذا وہ فون کرتا ہے دوسرا فون ہی کاڑ دیتا ہے اس کا پھر فون کرتا ہے پھر فون کاڑ دیتا ہے اللہ کے مندے کم از کم سنو تو صحیح وہ کہنا کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے معذرت کرے وہ تم سے معافی مانگ لے جب معافی مانگ لے گا تو وہ عداوت ختم ہو جائے گی اور آپس میں پھر سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہو جائے گی یہ چار باتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نہ کرنے کا حکم دیا اور آگے ایک پانچویں بات بھی اشارت فرمایا وَلَا يَبِعَبَادُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِبَادِينَ اور ایک دوسرے کی فروخت پر ایک دوسرے ایک نے چیز خرید لی ایک نے چیز خرید لی تو دوسرا آ کر اسی چیز کو نہ خریدے ٹھیک ہے ایک مندہ سودہ کر رہا ہے سودہ تینی ہوا لی سودہ کر رہا ہے دوسرا آتا ہے وہ آ کر تھوڑی سی بات سنتا ہے مثال کے طور پر پہلا کہتا ہے میں سوربے کی یہ چیز لوں گا اور دوسرا آستا سے اس کے کان میں کہا جاتا ہے میں ایک سو دس کی لوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندی دیگی اس کے ساتھ اس عمل کو دیکھا اس حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے جو اگلے بولنے لگا ہوں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی کی منگنی پر منگنی نہ کیا کھو ایک بچی کو دیکھ لیا کسی نے تو دوسرے کو نہیں چاہیے جب اسے پتا ہو کہ اس بچی کو وہ دیکھ کر گئے ہوئے ہیں جب تک معاملہ فائنل نہ ہو جائے وہ دوسرے گھر والے اسی بچی کو دیکھنے کے لیے جائیں یہی معاملہ بچے کے ساتھ بھی ہے اب ایمانداری سے بتائیں اگر ان چیزوں پر عمل کریں تو آپ اس میں نفرت رہ سکتی ہے ذرہ نفرت نہیں رہ سکتی ہے جڑ سے کٹ کر رکھ دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کو اور آگے اشارت فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخُوَانَا اللہ کے مندوں آپ اس میں بائی بائی بن کر رہا کرو یہاں تک ایک حصہ حدیث مبارکہ کا مکمل ہوا اس کے آخری الفاظ ہیں آپس میں بائی بائی بن کر رہا کرو آگے حدیث کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو حدیث کے پہلے حصے کے آخری الفاظ ہیں وہ اغلے حصے کے پہلے الفاظ ہیں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم یہ ایک ہی حدیث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے بولے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمهو مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے ایک دوسرے پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا جھٹلاتے نہیں ایک دوسرے کو ایسا ہی تو جھوٹا ہے تو منافق ہے تو بھائی مان ہے ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں ولا يحتیرو اور نہ ایک دوسرے کو حکیر جانتے ہیں بولے نہ ایک دوسرے کو دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھتے عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اتنی بات کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوہاہنا ویشیر الہ قلبی سلاس مرات اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے تین مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ارشاد فرمایا اتقوہاہنا تقوہ یہاں ہے تقوہ یہاں ہے تقوہ یہاں ہے اور ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظروا الہ اجسادکن اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ولا الہ سوارکن نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے ولا الہ آمالکن نہ تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ پھر اللہ دیکھتا کیا ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے میرا جسم زیادہ طاقتوارا جی میں زیادہ سمارٹ ہوں جی تو سمارٹ نہیں ہے تو موٹا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے میں لمبا ہوں تو چھوٹا ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف بلکل نہیں دیکھتا ملا الاسواریکم تمہارا ڈاک اس طرح کا ہے تمہاری آنکھیں اس طرح کی ہیں تمہارا چیرہ اس طرح کا ہے تمہارے ہونٹ اس طرح کی ہیں تمہارے ہاتھ اس طرح کی ہیں پہنوں اس طرح کی ہیں اللہ پاک سرکار نے اشارت سرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بولیں نہیں دیکھتا اور نماز کی وجہ سے بھی تو اندر جو ہے وہ فخر ہو جاتا ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا یہ بھی نہ سوچا کرو میں بڑا روزے دار ہوں فلان بندہ روزے دار نہیں ہے میں بڑا نمازی ہوں فلان بندہ نمازی کوئی نہیں ہے میں نے بڑے حاج کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں پاک ہیں یا گندے ہیں اچھے ہیں یا برے تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آگے ایک اصول بیان فرما دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بِحَسْبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْكِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ انسان کے اپنے برا ہونے کے لیے بہت لمبی چوڑی فرست کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بات اپنے اندر دیکھو کہ تمہارے اندر ہے کے نہیں ارشاد فرمایا جس کے اندر ہے وہ برا ہے جس کے اندر نہیں ہے وہ اچھا ہے وہ ایک ہی بات ہے اپنے دل کے اندر دیکھو تم اپنے کسی بائی کو حقیر تو نہیں جانتے اگر کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہو تو تمہارے برا ہونے کے لیے صرف ایک بات ہی کفی ہے ایک ہی بات کفی ہے تمہارے برا ہونے کے لیے صرف ایک بات کفی ہے حضرین محترم یہ سبق صوفیاء نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو پڑھایا کہ دوسروں کو خود اسے اچھا سمجھا کرو بولیں دوسروں کو خود اسے اچھا سمجھا کرو اب ایک صوفی نے یہ سبق پڑھا اور پڑھتے 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 دل کے اندر اب ظاہر ہے یہ سبق کوئی زبان سے پڑھنے والا تو نہیں یہ تو دل کے اندر بٹھانے والی بات ہے کہ دوسروں کو خود اسے اچھا سمجھا کرو آپ یہ بات دل کے اندر بٹھائی ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ لیکن اتفاق ایسا ہے نیر کا کنارہ ہے اور نیر کا پل ہے اور پل کے اوپر سے اللہ کا وہ بندہ جس نے کسی صوفی سے یہ سبق پڑھا تھا کہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو یہ سبق پکاتا پکاتا نیر کے اس پل کے اوپر سے گزر رہا ہے کہ اچانک نیر کے کنارے کی طرف پل کی ایک سائیڈ پر نگاہ پڑی دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پہلو میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے جو نیم برہنہ ہے آدھا جسم اس کا ننگا ہے اب کیا بھی وہ گمان کرے گا ہمارے جیسا ہوگا بچارہ اس نے سمجھا ہوگا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے اور کون بندہ ہے اور نہ جانے نعوذ باللہ کیا کر کے اور اس حالت کے اندر یہاں پر لیٹے ہوئے اور پاس ان کے ایک شراب کی بوتل پڑی ہے تو دل کے اندر یہ خیال آیا دل کے اندر وہ جو پل کے اوپر سے گزر رہا تھا اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یا اللہ یہ بھی مجھ سے اچھا ہے یہ جو شراب کی بوتل پاس رکھے نیم برہنہ عورت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے یہ بھی مجھ سے اچھا ہے جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو وہ جو لیٹا ہوا بندہ تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر اس نے اسے آواز دی اس نے کہا اللہ کے بندے ادھر آؤ میری بات سنو اپنے پاس بلایا بلا کر اسے پکڑا پکڑ کر کنارے کے پاس لے کر گیا اور کنارے کے پاس جا کر اس نے کہا وہ دیکھو دور کشتی ڈوب رہی ہے اس نے کہا اس نے کہا اس کے اندر پانی آ چکا ہے اور وہ ڈوب رہی ہے اس نے کہا دیکھتا جا دیکھتے دیکھتے کشتی پانی کے اندر غرق ہو گئی پانچ بندے اس کے اندر سبار تھے اب وہ بندہ جو لیٹا ہوا تھا جو ایک عورت کے پاس شراب کی بوتل پاس رکھے ہوئے جو لیٹا ہوا تھا اس نے بٹن کھولا بٹن کھول کر اپنے بازو کو اوپر کیا کنارے پر کھڑے ہو کر پانی کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا ایک بندے کو بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا پھر ہاتھ ڈالا کشتی درمیان میں ڈوبی تھی وہ کنارے پر کھڑا ہو کر ہاتھ ڈالتا ہے دوسرے بندے کو نکالا پھر ہاتھ ڈالا تیسرے کو نکالا پھر ہاتھ ڈالا چوتھے کو نکالا پانچ ماں رہ گیا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اگر تو مجھ سے اچھا ہے تو ایک تو بھی نکال کا دکھا ہنگی ایک تو بھی نکال کے دکھا قدموں میں گر پڑا اس نے کہا جی نہیں بات بات میں ہو گی پہلے اس کو نکالے اس کو بھی نکالا اور نکال کر کنارے پر کھڑا کر دیا اب وہ قدموں میں گر پڑا اس نے کہا جی بتائیں اصل کیا ہے حقیقت کیا ہے اس نے کہا کہ یہ عورت جو ہے یہ میری سگی ماں ہے یہ میری سگی اس کو پاغل پن کے دورے پڑھتے ہیں اور میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں فرض نماز پڑھ کے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل پڑھتا ہوں گھر کے اندر ہم پھیراتے ہیں باہر نکل جاتی ہے باہر نکلتی ہے گلی بزار میں جا کر کپڑے پھار دیتی ہے اور ایک سونٹ لے کر کپڑے لے کر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہوں کہ جہاں پر بزار کے اندر اپنے کپڑے پھارے اپنی ماں کو فوراں نیک کپڑے پہنا کر اس کے بدن کو ڈامپ دیتا ہوں چلتے چلتے یہاں پر آ گیا تھا میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی پاغل پن کا دورہ پڑھا ہوا تھا بے ہوش میری ماں پڑھی ہی تھی مجھے یہاں پر شراب کی بوتل ملی میں نے اس کو دھویا نہر کے کنارے پر اور دھو کر اس میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کر اپنی ماں کے موں کے اندر چند کترے جو ہیں وہ ڈالے تاکہ میری ماں جو ہے وہ ہوش کے اندر آ جائے یہ بوتل پکڑ اور اس کو سونگ اور چک پی کر گونڈ پی کر دے کہ اس کے اندر شراب ہے کہ پانی ہے اس نے جس وقت دیکھا پیا تو اس نے کہا یہ تو بالکل پانی ہے صاف شفاف پانی ہے اس نے کہا جس نے تجھے سبق پڑھایا تھا اس نے بالکل صحیح سبق پڑھایا تھا کہ دوسروں کو حکیر مت جانو دوسروں کو خود سے بہتر جانا کرو حاضر مہترم آج ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے آج ہمیں یہ سبق لے کر جانا ہے کہ ہم دوسروں کو کم از کم حکیر نہیں جانیں گے ایک ہے دوسروں کو اچھا جاننا وہ بہت عالی درجہ ہے لیکن ادنا درجہ کیا ہے کہ کم از کم دوسروں کو خود سے حکیر نہ سمجھا جائے بہت بری آتیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اخلاقی طور پر اگر پیمانہ رکھا جائے تو زیرو سے نیچے ہیں اس وقت ہم مسلمان اخلاقی طور پر اور سب سے بڑی کمی ہمارے اندر اخلاقی ہے بالکل زیرو سے نیچے اس لیے سبق ہمارے تھے باتیں ہماری تھی حکمتیں ہماری تھی دیا ہوا نور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عمل دوسرے کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر نبی کے امتی ہو کر اللہ کے بندے ہو کر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ہم کہہ دیں انگریز بڑے چنگے نے دی تو کیوں انہوں نے ہمارے نبی کی باتوں کا اپنا لیا ہم نبی کے امتی ہو کر غیروں کی تعریف کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنایا ہوتا تو غیر ہماری تعریفیں کر رہے ہوتے ہمیں ان کی تعریفیں کرنے کی ضرورت کبھی نہ ہوتی اس لیے آدھر مطرم یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ آدھر مطرم بس کرنے کی بات ہے وہ ایک شاعر نے کہا کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر ہے ایک تو یہ ہے نا شکوہ کریں زمانہ بڑا خراب ہے دنیا بڑی خراب ہے لوگ بڑے خراب ہیں اور میں بھی شکوہ کروں آپ بھی شکوہ کریں سارے کے سارے شکوے کرتے چلے جائیں خود کو تبدیل کوئی نہ کرے اس شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جاتے کہ ایک تو یہ ہے کہ اندیرہ بڑا جی اندیرہ بڑا ہے اندیرہ بڑا ہے اندیرہ تو ویسے ہی رہے گا تو کیا ہی بہتر ہو کہ اندیرے کا شکوہ کرنے کی بجائے ایک دیا لیں اس کو جلا کر رکھتے ہیں ایک میں جلا دوں ایک آپ جلا دیں ایک زید جلا دیں ایک بکر جلا دیں ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اندیرہ جتنا بھی ہے ایک ایک چراغ جلا کر رکھ دیں گے کسی نہ کسی کونے پر تو کچھ نہ کچھ کمی ہوگی کہ نہیں اپنے اسے کا ایک چراغ جو ہے اس کو جلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم ہاں جی وہ جہاں کانٹا نظر آئے نا وہاں سے کانٹا اٹھا کر بس ایک پھول رکھنے اتنا سا کام ایک چیز اٹھانی ہے ایک چیز رکھنی ہے کانٹا وہاں سے اٹھانا ہے پھول وہاں پر رکھنا ہے آپ دیکھیں گے آرٹرومیٹیکلی کانٹے کم ہوتے چلے جائیں گے اور پھول بڑھتے چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف پھولوں کی خوشبو ہوگی اور وہ پھول کون سے ہیں وہ اخلاق محمدی کے پھول ہیں اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب میں سے ہر ایک کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين